سلام ناظرین میں آپ کو دوسر آپ کا حوش شہاب منتلی ہائی فلنگ پہ دین میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان کراجی سندھ ریجنٹ سے آپ سے مخاطب اور آج ہم جس چھت پہ موجود ہیں ماشاءاللہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ کو یہاں سے ہم نے کورج دی تھی اور یہ چھت ہے جناب استاد سردار عبدالقیون خان صاحب کی چھت کسی تعریف کی محتاج نہیں نہ یہ چھت اور نہ ہی استاد جی خود اور ماشاءاللہ کراچی کبوتربازی میں یہ چھت اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے اپنا ایک منفرد نام رکھتی ہے اور کراچی کی کبوتربازی میں استاد جی کا کردار اب سب کو معلوم ہے اور آج ہم اس چھت پر جن سے آپ کو ملاقات کروائیں گے پہلی بار میں آپ ان کا انٹریو کرنے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹریو اچھا لگے گا اور مزید ان کے بارے میں وہ خود آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے تو یہ ہیں جناب خلیفہ نصیف صاحب اور پپو استاد جو کہ یہاں کراچی میں استاد صدا عبدالقیون خان صاحب کی چھت پر پچھلے تقریباً چار سالوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں مزید ان کے بارے میں میں یوں نہیں کہوں گا کہ بہت مطلب بہت ہی مطلب میرے لئے جو ہیں وہ عزت محب ہیں اور بہت ہی شفقت ہمارے لئے رکھتے ہیں اپنے پاس تو اب ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب ون این اون لی جناب استاد پپو صاحب سے اسلام علیکم استاد جی سوال علیکم صلی اللہ کیسے ہیں استاد جی اس کلاس ٹھیک تھا گئے ہاں جی تو استاد جی سب سے پیٹے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا پپو بھائی سب سے پڑے سارا آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ اس مطلب کس کھیل سے تعلق رکھتے ہیں اللہ اور سے کس کھیل سے تعلق کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ستا چیر میں اندر ٹھیک ہے اور اچھا اور یہ شوق کا آگار آپ نے کب سے کیا سر بچپن تو یہ ہے اچھا سن دوز اندیس ست چرانوے چنوے تو پایی چیر میں اندر نال ہیں ٹھیک ہے کبوتر بازی انہوں نے آپ کو خلافت دی ہاں شگردوی ان کے جو چیر میں بھائی استاد ہوئے ہیں جی جی اس تیمی جو پہلا شگردوی میں ہیں پھر بات جونا خلیفہ بنائے ہیں کس سنگ میں انہوں نے خلافت دی آپ کو سن دوز آردہ قریب ٹھیک ہو گیا تو کتنے سال تک آپ نے ان کی چھت پر فرائسر انجام دی ہے پنجی سال پچیس سال تک تو کیسا پایا آپ نے استاد جی کو زبردست کبوتر بازی جی لے کر چل رہے ہیں جی جی پورا لہوڑا گروپ جو ہے نا ایک ساتھ جب بھی کوئی محافت ہو جاتی ہے جی جی ایک ساتھ کر دیتے ہیں گروپ کو جی ٹھیک ہے تو اچھا استاد چیئرمن صاحب کے علاوہ کون سے ایسے آسازہ ہیں جن کی ساتھ آپ رہے ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ان سے آپ نے سیکھا ان سے متاثر ہوئے پورے پاکستان میں کنی آسازہ کے ساتھ آپ نے زیادہ وقت گزارا کسی شفت کر رہی انہیں نیا نظیر نیا صاحب دے پاس جاتے رہے چیئرمن بھائی دیو جاتا اور بوتربازی دان آئے ایک ساتھ کجھ رہا لے دے انہیں بوتربازی چیئرنہ چیئرمن بھائی نےے کہا تھا اپنے این دن آج جو نا بوتربازی کی آتا رہے ایک ساتھ اور اچھے خدا رہی تھے اپنے نہیں تھا میاں رو ہوت ان کے ساتھ بھی شروع آج پاکی رو دانے آئے تھے یہ چیئرمن بھائی نے ان کو بولا تھا سمجھاتے رہے پلٹن دا تریقہ بوتر سانبند موسیقی میاں عظیر صاحب مرہوم کی کوئی ایسی خاص بات یا کوئی خاص جو آج بھی آپ کے ذہن میں ان کو بتائی بھی کوئی ایسا کنیا یا کوئی فارمولا میاں صاحب نے خون نو میت دین دے اچھا کبوتر لے رہنا میاں صاحب آن دے ہم کہ خون اچھا ہونا نسل ایک اچھی ہے خون نو میان صاحب ہم میت دین دے ہم دو جو آن ہے خربوزہ چکھیں پتہ لگتا ہے نا یہی کبوتر آپ نے 25 سال تک یہی کبوتر اب یہاں پہ آپ اڑا رہے ہیں تو کراچی کے موسم کے حساب سے آپ مطلب کیا فرق محسوس کرتے ہیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ یہاں پہ مختلف ہیں ان کبوتروں کی وہاں کی نصیات موسم دیکھو جیا کراچی جو موسم دا فرق ہے اب آدد با اور بادل اور ایسے کبوتر جیا پاور جسم دا صحیح ہڈھی اور جسم دا تھوڑا یہ بڑھا ہونا چاہید ہے پورا فیٹو ہونا چاہید ہے پاور جو ہونا چاہید ہے کبوتر وہ ہی کراچی چھوڑتا ہے کمزور کبوتر جو ہے وہ نہیں کارگاڑ یہ تھے نہیں کامیاب ہے لاہور میں مارا موٹا کام دے جاتا ہے ادھر تو پورا کبوتر بناو پاور میں وہ ہی کامیاب رہتا ہے کراچی دا وہ آدد بھائے تے بادل بھی چالتے رہتے ہیں تے پتہ نہیں ہوتا بھی اگلے دن موسم کیسا ہوگا ٹھیک اچھا آہ آپ نے کراچی سے زیادہ وقت جو پنجاب میں گزارا ہے ہاں جی وہاں بھی کبوتر بادی آپ نے سیکھی بہنی پہ سمجھی بھی اور اسادہ کرام کے ساتھ رہے ہاں جی وہاں کے منصفی بھی آپ نے دیکھی وہاں کے یہاں کی منصفی اور وہاں کے منصفی میں آپ کو روشنی ڈالیں کہ کیا فرق کراچی کے منصفی یہ سہت ہے منصفی یہ سہت ہے یہ ساتھ کبوتر ڈائی دیں اٹھا نو لیدہ لیدہ رنگیں یہاں جاں اور ہی رنگالہ ہوتے نکلے آئے ناں تو منصف نو دوربین جو وہاں ہوتے دسنے بھی اور ہی رنگالہ نکلے آئے تو کلیر اور ہی رنگالہ ہی ہوگا تو پھر ہی جو کام جاں یہ نہیں کہ نیچے آئے تھوڑا یا تو کوئی اور رنگ ہو تو ادھر ایک جیسا رنگ ہوتا ہے اور ہی رنگ ہے تو ستانوں لگا آئے تو ستانوں لگا آئے تو ستانوں لگا آئے یہ بھی نہیں دسنا سادھا کیڑا ہے ایتھے دسنا پہ اندھا بھی سادھا اور ہی رنگالہ ہے سادھا نیلے رنگالہ ہے ہرے پر لے آئے جیڑا ہوئے گا ہوتے دسنا ایتھے ساتھے منصفی ہوتا ہونا ہو صحیح اچھا استاد جی ویسے تو ان کبوتروں کو کسی قسم کے مطلب ماشاءاللہ کبوتر ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں لیکن اگر آپ کے لئے سوال ہے اگر آپ کسی مطلب کراچی کے موسم کے حساب سے کسی گریڈ میں اگر کروز کرنا چاہے تو کس گریڈ میں زیادہ تبدیل دیں گا سیالکوٹی لالکھان لے کبوتر جیڑا ہے نا سیالکوٹی ہے نا ہمارے ویورز کو ایک بار دوبارہ بتا دیں کہ کراچی کے موسم کے حساب سے جو آپ بتا رہے تھے جسامت اور ہٹی اچھا تھے الگوٹی کبوتر جیڑا ہے نا لالکھان لے گا نیرا لالکھان لے کامیاب نہیں ابھی جو آگے اکتوبر آ رہا ہے پچھلی بار جو ہم نے موسم بڑا اس طرح جیڑ تھا گرم تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا موسم ہوگا اکتوبر نرم موسم ہوگا تو آپ مطلب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو بادل ہے آپ کو لگتا ہے ان کا پوچھوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں یہاں پر کراچ کبوتر تھوڑا جسم ہوتا جسم وڈیڑا ہٹی وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے کامیاب ہے کامیاب ہے وہ کامیاب ہے بادل بھی رہتے ہیں اس لئے کامیاب ہے کامیاب ہے کامیاب ہے دوسرے کبوتر بڑا اکھا کام ہے بوتر فیٹ فارٹ پورے جسم ہوتے پنجاب نہ ہوتے جسم ہوتا بہتر ہوئے وہ کامیاب ہوتے تھوڑا باتا لوز بھی جال جاندہ ہے ایتھے نہیں جاندہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کبوتر بھائی تھوڑا ہی مشکل ہے اگلے دن موسندہ نہیں پتہ لگتا کہ کیسا ہونا ہے آپ ماشاءاللہ یہاں چار سال سے ساتھ ہیں استاد صدر خان صاحب کے ساتھ تو آپ نے ان کو کیسا پایا ان کی شسپک کے بارے میں ہمارے بیورٹس کو بتائیں کیوں کیسے پایا اپنے صدر صاحب کو آپ چار سال سے ان کے ساتھ ہیں زبردست خان صاحب نے شوق خان صاحب نے حاجی صاحب نے آسف جمال صاحب نے یہ لیا کے شوق جیڑے نا جا رہے نا اگلے مزید جیڑے نا جو مئی میں آ رہا ہے اپریل میں یارہ کبوتر بانڈ آ رہا ہے جو وہ پنجاب جی جلو جی جال رہا ہے مزید شوق اگلے جیڑے نا صحت آ رہا ہے اس طریقے نا شوق بانڈ جو کبوتر بازی ہے اب وہ تقریباً کم ہو گئی ہے کراچی کے موسم میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بانڈ کبوتر بازی ہے وہ کس طرح کا مطلب لوگوں کو شوق دیکھنے مشکل دیکھنے کو ملے گا خلاڑیوں کے لئے بھی کبوتر جہاں دی ریشورد زیادہ ہے موسم ایسے انتا ہے نا وہ میرا موسم دی بھائیہ تو ریشورد زیادہ کبوتر ضائع ہوتے ہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کو جو بانڈ بازی کا شوق ہوگا وہ تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگا صحیح اور مطلب استاد امتیاز حسین چیئرمنٹ صاحب کے ساتھ آپ نے پچیس سال گزارے ہیں تو اس دوران مطلب کوئی ایسا واقعہ یا کبوتر بازی کے حوالے سے استاد میاں نظیر صاحب مروم صاحب صاحب کوئی ایسا کوئی بات آپ کو کہی ہو جو آج تر آپ کو مطلب کبوتر بازی کے حوالے سے اور مطلب کوئی واقعہ ایسا سنائیں دوران کبوتر بازی اور دوران بازی اگر آپ کو یادیں میاں صاحب مادی میں بہت ہی مہیت دیندے صاحب ٹھیک ہے مادہ جو ہے اس کو بہت ہی مہیت دیتے جی جی ٹھیک ہے مادی میں اچھی ہوں تو پھر نسل کامیاب رہتی ہے ٹھیک اور اچھا خون میاں صاحب کہتے تھے یہ نہیں ہے کہ کچھ دھوم بج یا دوسرا مسئلہ ہے کہ میاں صاحب کہنے سے اچھا خون جائے رہے نا وہ کامیاب نسل اچھی جائے رہی ہے یا جیسے تیڑی کبوتریں ہیں یہ زبردست ہیں آپ جو کہ واپسی ہے نا ہی بڑی ہندی تیڑیاں جائے آپ جو کہ میاں جی کے ساتھ میاں صاحب میں ٹائم کافی گزارا تو انہوں نے اپنے کبوتروں میں جو کبوتر گری کیونکہ کبوتر گھر تھے وہ بہت بڑے میرے حساب سے چونکہ انہوں نے جس طرح کبوتر بنائے وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا تو انہوں نے جو کبوتروں کو ایک بنانے کا جو فن تھا جو گھڑ تھا جس طرح وہ کبوتروں کی تیزی کو مطلب سم کنٹرول کر لیتے تھے ان کی گلتیوں کو میاں صاحب لا لکھان لیا ہمیں ٹیڑیاں ہی کراس کیتا ہے ٹیڑی جائے پکے پرواز دے ہم دو ٹائیوے دے میاں صاحب نے لا لکھان لیا جو پائے پھر کنٹرول ہویا ہے میاں صاحب دا سے لا لکھان لیا پرواز بڑی ہے اکل تھوڑی کام میں ہے ٹیڑی کبوتر جڑے ہیں اکل زیادہ ہوں دی ہے میاں صاحب نے ٹیڑی کبوتر پائے ٹیڑی کبوتر سائج دے تھوڑے لمحے دنبا لمحیاں ہوں دیا ہم ٹیڑی کنٹرول ہوئی ہے پرواز جیڑی ہے آپ کو ذاتی طور پر کون سی گریب ان کی زیادہ پسند ہے میاں صاحب دگا پالے کیا خاص بات ہے انہوں کے دگا پالے خوش گرمی جو بھی جیڑ ہے نا سنتالی تیمپریچر واپسی بڑی ہوتی ہیں اچھا آپ کو کہ لگتا ہے کراچی میں جو پولوشن ہے وہ لاہور سے زیادہ ہے یا کم ہے لاہور تو پولوشن ادھر کام ہے ادھر بادل ہوا لاہور جیسا موسم ہوتا ہے اندرون جو لاہور ہے وہاں کا جو کبوتربادی ہے اور یہ کراچی میں اس طرح آپ لوگ کرتے ہیں اندرون جو ختم ہوگی ہے نا چھتا ساری اندر باہر چلے گئے سارے جو اندرون ہوگا سارے باہر چلے گئے باہر باہر چھتا انہاں بنائی ہیں سارے انہیں لاہور تو باہر باہر ہی بنائی ہیں ہر ایک نے ساتھ جنہیں استعادتان لاہور تو باہر باہر چلے گئے کوئی ہمارے بیورز کو اگر آپ کوئی مطلب پیغام دینا چاہیں اور اگر کوئی ٹپ دینا چاہیں آپ اپنی طرف سے تو کیا دینا چاہیں کوئی بھی ایسا ٹپ کوئی مشورہ کوئی ایسی بات کو اچھی سنبھال کو لے کے کسی بھی چیز کو لے کے جو آپ کا دل کرے کہ میں بتا سکتا ہوں بس یہ ہی ہے کہ جو شوق اچھا اور مانداری سے کرنا چاہیے یہ کراچی جو دے ہیں نا حلف لیتے ہیں ہم تو آپ کو لگتا ہے کہ ماشاء اللہ کراچی کبوتربادی جو ہے جس پنجاب لیول کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اگلہ جو جھے ٹھوڑے گا وہ باؤنڈ بادی کا ہوگا فکس کبوتروں کا ہوگا تھوڑی مشکل دے ہوگی اچھا اس میں جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جناب افتاد سردہ جو کئیون خان جائے پر جو اس میں جو کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جیسے کراچی کبوتربادی میں افتاد سردہ خان صاحب کر رہے ہیں کہ سارے ایک پریڈ فارم تلے آنے خان صاحب نے اکتوبر کے جڑا شوق ہو رہے ہیں سارے ہیں کراچی پوری جیسے خان صاحب نے کوشش کی ہے ایک ساتھ سارے ڈا رہے ہیں شیلے جیسے تو اب ہی ورد چلتے ہیں جناب اُستاذ سردہ باہدل قیون خان صاحب جانب اسلام علیکم صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں جو آخری ٹورنمنٹ اڑا جس میں کافی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کراچی میں جو کبوتربادی ایک قوانین ہے منصفی کی جو قوانین ہیں وہ باقی شہروں کے ساتھ تھوڑے سے سخت ہیں تو کس طرح مطلب مورز وجود میں آئے تو اب مجھے بتائیے اور کیا وجہ ٹھہری اس کی ایک مین وجہ میں آپ بتاؤں دے کہ پنجاب کے اندر جو ہے نا یہاں پر کراچی کا موسم نیوی والا کبوتر جس کو ہم پٹی والا کہتے ہیں جو اس کے کراس کو سوٹ بہت کرتا ہے پنجاب کے اندر جیٹ کے اندر پٹی والا کبوتر جو ہے نا وہ نہیں اڑ سکتا جو کبوتر سامنے پھرے گا جو کبوتر بندی نہیں جائے گا پنجاب میں لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جن شہروں میں گرمی پڑتی ہے وہاں پر اڑی نہیں سکتا کراچی کے اندر کیونکہ بادل ہے ہوا ہے موسم ٹیمپریچر وہاں نہیں جاتا میکسیمم چالیس پہ جاتا ہے وہ بھی چالیس کراچی کے لئے بہت بڑی گرمی ہے اچھتیس اٹیس چونتیس کے اندر جہاں پہ بادل کبھی آ جائیں شام کو اور ہوایں چلیں تو وہ پٹی والاں کو بہت تو اس وجہ سے ہمارے کمانین تھوڑے سے دوسرے شہروں سے سخت ہے ہر شہر کے اپنے حسابزہ جو ہیں وہ اپنے قانون کو سمجھتے ہیں اپنے شہر کو سمجھتے ہیں ہم کسی کے لیے ہی وہ نہیں ہے وہ زیادہ بھی لیکن یہ ہے کہ کراچی کے اندر وہ سختی ضروری ہے ہمارے ہلس بھی ہے اس کے علاوہ کبوتر جو ہے ساری کمیٹیاں جو ہے وہ کبوتر چیک کرتی ہیں ان کبوتروں کو سٹیمپ لگتی ہے جو کبوتر پاس ہوتے ہیں وہی کبوتر منصف پڑھانے دے گا اور پھر اس کے پرواز سے بھی اس کے جو ہے نا کمیٹی کے اندر وہ حسابزہ ہیں جو سمجھتے ہیں جیتنا کراچی کے لوگ نیوے والے پٹی والے کبوتروں وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کم شہر ہوں گے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہوں گے اس کے اندر یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ رنگ بھی جو ہے یہاں پہ کچھ مخصوص رنگوں پہ پابندی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ضرد اکھا یا بند آنکھ کا کبوتر یہاں پہ بدرنگا کبوتر پھولیا ہو گیا لال پھول والا کبوتر ہو گیا سفید کبوتر ہو گیا پھیکا کبوتر ہو گیا زیروں کے اندر بھی کچھ ایسے آتے ہیں مون کبوتروں پہ یہاں پر پابندی ہے اور وہ سب نے مشترکہ طور پہ متفقہ طور پہ وہ پار پابندی جائے ہو لگائی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ کراچی کے شوق کو پنجاب کی طرز پہ لے جائے استاد آسل جمال ہو گئے استاد آجی محمد یعصب ہو گئے استاد آریف احمد خان ہو گئے اور ہمارے سارے سینئر حساسد آجے ہیں وہ سب اس کے اندر انشاءاللہ شامل ہیں کیونکہ یہ دیکھیں کوئی ایک فرد کا یہ ناکام ہے ناکہ لیکن کراچی کے اندر استاد آسل جمال کی دلچسپی اور جس طرح انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور دے رہے ہیں وہ ایک ایسے ہے کہ وہ وہ فریق نہیں ہے وہ نیوٹرل ہے مطلب وہ سب ان کے اعترام کرتے ہیں وہ سب کو ٹائم دیتے ہیں اور بڑی حق کی بات کرتے ہیں ہمارے تو خیر بلکو بھائیوں کی طرح لیکن ہم میں ہمیشان کو یہ کہتے ہیں جو صحیح ہو اس کو آپ صحیح کریں اگر ہم غلط ہیں کہیں بھائی آپ غلط ہیں کیونکہ جب آپ اپنے خود اصلہ نہیں کریں گے تو گھر سے نہیں ہوگی تو باہر سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ شوق پہ بھیدری آئے گی پپو بھائی جو ہے پپو بھائی کو ہم چیئرمن صاحب ہمارے استاد کو یہ بھائی بھی ہیں تو ان سے شروع سے ہمارا تعلق ہے جب کبوتر بھائی شروع کی بلکہ اس سے پہلے کا ہے تو جب سے پپو بھائی کو ماں پہ دیکھتے تھے پپو بھائی بہت میند کرتے ہیں ان کو عشق ہے کبوتروں کا پپو بھائی کا دل کریں تو یہ کبوتر بھائی اپو بھائی ایک فیلڈ نکالتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں دوسرے نکالتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں دوسرے نکالتے ہیں انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں باقی اللہ تعالی کھیل کا حصہ ہے انسان کا کام ہے کوشش کرنا باقی جو ہے جزت اللہ تعالی رضیلی بہت اچھے انسان بہت اچھے پیار والے بہت محبت والے بہت اچھے حلاق والے ہمارا ابھی ٹائم پاس ہے ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں کوش رکھیں مچوں کو چھوڑ کے آئے سب کو چھوڑ کے آئے خالہ بھی تھی ساس تھا ان کا انتقال ہوا نہیں جا سکے ان کو پتہ کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے یہ بڑی بات ہوتی قربانی ہے نا قربانی لینے تو کچھ ہوگا نا تو سر جب سے یہ آپ کے بعد تشریف لائے ہیں تو آپ نے مطلب کتنا فرق محسوس کیا ہے میری کبوترباضی میں بہت فرق آگیا ہے بہت فرق آگیا ہے دربازی کے اندر میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت فرق اور فرق انشاءاللہ سامنے میدان میں بھی آئے گا انشاءاللہ انہوں نے دیکھا مزید بس یہ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مزید کس طرح کے آپ کو کمیٹی کی طرف سے اور جو بھی آپ کراچی کے لوگ جو ٹورنمنٹ میں سا رہتے ہیں ان کی طرف سے کس طرح کے قوانین بنانے پر یا قوانین ہٹانے پر کس طرح کی سوالات یا کس طرح کی باتوں کا آپ کو زیادہ مطلب سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایڈیشن 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 اگر یہ سب جو ہے ہمارا سب سے بڑا جو ہم ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں اس کا اپنے بڑا آسان طریقہ اب ایک ٹورنمنٹ آپ نے انناؤنس کیا اس کی آپ نے انٹری فیز رکھ دی اور انٹری کی تاریخ جن جو لوگ ٹورنمنٹ میں شامل ہیں ان سب کو آپ نے بلالی جو اڑا رہے ہیں اس کی رائے اہم ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو اڑا رہے ہیں وہ تو پیچھے تھے ہمارے ہاں تصویر بھی اس کی لگتی ہے جو کے پارٹسپنٹ ہے جو اڑا رہے ہیں جو کھلاڑی گراؤنڈ کے اندر ہے اسی کی پوسٹ بنے گی اسی کی تصویر لگے گی اور اسی سے رائے لی جائے گی آپ کسنی کبوتر اکثریت ہی رائے جس کو سب سے تصدیم کرنا بیس لوگ ہیں گیارہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں اڑ سکتا نہیں اڑے گا جس دن گیارہ لوگ کہیں گے کہ اڑ سکتا بیس میں سے اڑانے والے اس دن وہ اڑ جائے گا اس طریقے سے جائے آخر میں بس اپنے مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں تین سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور شاید میں نے کسی اپنے انٹریو میں یا دورانے انٹریو میں نے یہ کہا بھی تھا کسی سے کہ وہ واحد شخص ہیں جن کی تاریخ میں نے ان کی مخالفوں سے کی زبانوں سے بھی سنی ہیں ڈیوانا نولنی جناب امتیاد حسین استاد امتیاد حسین چیئرمنن صاحب ان کے بارے میں کچھ حضرت پہنا چاہے ہیں استاد بھی ہیں بھائی بھی ہیں ہمارے پورے گروپ انہی کے دم سے چل رہا ہے چیئرمن گروپ جو ہے بہت سمجھدار بھی ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سارے صاحب را جاروزہ کا انٹریو دیکھتا ہوں تو باتیں کرتے ہیں وہ بہت بات ہی نہیں کرتے بہت مختصر بات کرتے ہیں لیکن ان کی پرہ ان کی پہچان ماشاءاللہ ایسی ہے کئی دفعہ دیکھا ہے سو کبوتروں میں سے کہیں گے کہ یہ پکڑ کے لے جانا جو جس کے کبوتر ہو گئے یہ ہی سب سے اچھا ہے ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالی میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے اتنے نزدیک رہے ہیں سب سے پہلے شاگرد تھے ان میں بہت ٹائم گزارا ہے اور ان کو شوق بھی جنون کا شوق ہے ماشاءاللہ لوگ بہت سارے بات کرتے ہیں ان کو اپنے ریزلٹ سے ان کو کوئی نہیں وہ گروپ کو لے کے چلتے ہیں وہ کئی دفعہ سے کبوتر ہوڑنے ہیں یہاں پہ کراچی کے اندر انجاب کا تو میں نہیں جانتا کراچی میں کسی کھلاڑی کے کبوتر ہوڑنے ہوں تو وہ کہیں بھی نہیں نکلے گا وہ اپنے اس کو اپنے کبوتروں کی فکر ہوگی میں ان کے ساتھ گیا تھا میرا کوئی کام تھا کبوتر ہوڑے تھے گاڑی میں بیٹے چلے گئے وہ بھی نہیں کہ کوئی دس دس ٹیٹ کے بعد ٹیلی فون کرے دو گھنٹے اور پوچھتے تھا یہاں بھئی یاسر کنے رہ گئے نہیں کہ کنے نظر آ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے ان کی لیڈرشی بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ بلکل وہ دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے ہر کے لیے غریب کے لیے سب کے لیے وہ ان کے پاس ٹائم ہے ملکہ دوستوں کے دوستیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے مزید کو یہ استاذ جی ابھی جو لاس ٹورنمنٹ آگر آ رہا ہے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں جو ابھی جو کرنٹ ٹورنمنٹ ہمارا آ رہا ہے جو پیغام یہی ہے کہ بھئی اپنی تیاری کریں اچھے طریقے سے شوق کریں انشاءاللہ ہم ان میں سے جو صحیح کو صحیح کہیں گے غلط کو غلط کہیں گے ہمیں تو یہ صرف کراچی کے جو کابلی کبوتر گریباس کبوتر پرور ہے ان کے لیے ہم نے ایک پلی فارم ملایا ہے بلکل جو آپ کہتے ہیں کراچی چیمپئن تو ایک شہر کے اندر تین چیمپئن دو چیمپئن اس کا مزا نہیں آتا ایک کراچی اس کا ایک چیمپئن ہونا چاہتا ہے یہی روایت دے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے کراچی کبوتر بازی کو سلامت رکھے سب کا ساتھ سلامت رکھے شوق سلامت رکھے تو یہ تھا بس ایک چھوٹا سا آج ہمارا ایک سیگمنٹ جو کہ ہم نے کیا جناب خلیفہ نصیب صاحب اس پپکو کے ساتھ اور استار سردار ابن قیون خان صاحب کے موبائل کے سکرین پر ہے ان کے ساتھ بھی تو اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اور انشاءاللہ اللہ جیسے ہی ٹورنمنٹ شروع ہوگا آپ کو یہاں کوریج بھی دیتے رہیں گے اور یہ کچھ کبوتر ہیں یہ آپ دیکھ لیں تو تمام تر ویورز کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے ساتھ جی کا بہت بہت شکریہ خلیفہ نصیب بھائی اس پپو بھائی کا بہت بہت شکریہ اپنا خاصل رکھے گا اللہ حافظ